سیحتی مقام گلمرگ میں بولی ووڈ ادھاکارہ آلیہ بھٹ اور ادھاکار رنویر کپور اور پروڈیوسر کرن جوہر کے فلم شیوٹنگ پر سیحت سے جڑے مقامی لوگ کافی خوش نصر آ رہے ہیں ان لوگوں کہنا ہے کہ گلمرگ میں فلم شیوٹنگ سے روزگار کے وسائل بڑھ سکتے ہیں ساتھ ہی یہاں کے صلاحیتوں سے بھرپور نوجوانوں کے بولی ووڈ میں جانے کے لیے راستے بھی ہمار ہو سکتے ہیں وزرے کے گلمرگ میں راکی اور رانی کی پریم کہانی کے ذریعے التواہ رومانوی گانے کی شیوٹنگ ہو رہی مقامی لوگوں کے ساتھ باتشیت کی ہمارے نمائندے منیر حسین حررہ نے آپ کا خیر مقدمہ میں ہوں منیر حسین حررہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیحتی مقام گلمرگ میں فلم شیوٹنگ کا جو رجحان ہے وہ اب دوبارہ سے شروع ہونے لگا ہے جس طرح نبے کی دہائی میں ہم دیکھتے تھے مختلف فلموں کی شیوٹنگ ہوا کرتی تھی گلمرگ میں اندر سے شیوٹنگ شروع ہوئی ہے اور آج آلیا بٹ اور رنویر کفور اور دوسرے جو بالی وڈ سے جڑے لوگ ہیں وہ گلمرگ میں شیوٹنگ کر رہے ہیں اور راکی اور رانی کی پریم کہانی کی شیوٹنگ ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ مقامی لوگ ہیں جو ٹورزم سے جڑے ہیں گلمرگ کے اندر ان سے ہم جانے کی کوشش کریں گے کتنے خوش ہیں یہ اور کتنا اچھا قدب مانتے ہیں کہ یہاں پہ یہ فلم شیوٹنگ ہو رہی ہے جی سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ انیس سو بیاسی سے آپ ٹورزم کے ساتھ جڑے ہیں اور ایس گائیڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور آپ نے پرانے دور میں دیکھا ہوگا کہ فلم شیوٹنگ ہوتی تھی گلمرگ کے اندر اب دوبارہ یہ فلم شیوٹنگ شروع ہوئی ہے کتنے اچھا قدب مانتے ہیں کتنے خوش ہیں آپ یہ فلم شیوٹنگ دوبارہ گلمرگ میں شروع ہونے آپ یہ چینل کے وساط سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں کہ مجھے بھی تقریباً چائلیس بیالی سال ہو گئے اس بزنس کے ساتھ میں نے بہت سے اس میں مناجل دیکھے ہیں جس میں آسانیہ بھی تھی اور کٹھن مناجل بھی دیکھے لیکن چونکہ تیز بیٹیس سال کے بعد اب یہ سننے میں آیا ہے کہ پھلی میں اندرسز اور قیمیٹ گلمرگ فال شیوٹنگ اس ڈیفرنٹ کائنڈ سب شیوٹنگ اس اور بولیوڈ تو ہماری آئندہ نسلوں کو ملنے والا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا تو یہ جتنا ہو سکے گورنمنٹ کو اس میں امپرومیٹ کرنی چاہے چاہے ہمارے چالیس بیلے سے ہمارے تو عمر بیٹ گئی اب آئندہ ہمارے نسل اس سے ایفیکٹو اچھے طریقے میں رہے گی تو ناظرین آپ نے سنا یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور آپ بتائیں جس طرح فلم شیوٹنگ شروع ہوئی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو ان کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوگی اس فلم شیوٹنگ سے کیونکہ نبے کے دہائی میں بہت سارے لوگ فائر بالی ورڈ سے جڑے تھے اور اب اس سے ایک راہ ہموار ہوگی اور اچھا قدم ٹوریزم کے لئے بھی اور ہماری نوجوان نسل کے لئے میرے خیال سے یہ وان اپ دے بیسٹ ڈیسیجن ہے جو یہاں پر یہ جو آج فلم شیوٹنگ کرنے کے لئے گلماگ آگئے کیونکہ گلماگ وان اپ دے بیسٹ ٹوریز ڈیسٹینشن مانا جاتا ہے تو فلم شیوٹ یہ آج کا ہی نہیں ہے یہ پہلے سے ہی یہاں پر جتنے بھی فلم شیوٹ ہوئے ہیں بہت ہی ہٹ ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے آج جو ہو رہا ہے آج جو فلم شیوٹ یہاں پر ہو رہا ہے میرے خال سے یہ بہت ہی بیسٹ رہے گا یہاں کے جو عوام کے لئے بھی ہے یہاں کا جو عوام سفر کر رہا ہے ٹوریزم اس سے اپ گریڈ ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے اپ گریڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم بہت خوش ہیں اس بات کے لئے تو ناظرین آپ نے سنا ہے کہ اس طرح جو ٹوریزم سے جڑے لوگ ہیں کافی خوش ہیں اور اس سے ایک اچھا قدم مانتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ گلمگ کے اندر زیادہ سے زیادہ جو بالی وڈ کی شوٹنگ ہے وہ ہو اور ساتھ ساتھ جو اس سے ٹوریزم جو ہے اس میں بھی بڑا ہوتری ہوگی ٹوریزم بڑے گا اور ساتھ ساتھ یہاں کے روزگار کے وسائل جو ہے وہ کھلیں گے اور ساتھ ساتھ جو یہاں کے نوجوانوں کے اندر جو ٹائلنٹ ہے بالی وڈ میں اس میں وہ دکھانے کے لئے ان کے راہ جو ہے وہ ہموار ہوگی نیوزہ چین جمہ کشمیر کے لئے میں گلمگ سے منیر حسین خورا ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں بچوں کو ہنرمند بنانے کی سخت ضرورت ہے غزبہ پانپور سے تعلق رکھنے والے آئی ٹی ایکسپٹ آدل احمد بڑ سرکاری اور نجی اسکولوں کے بچوں کو مفت میں کوڈنگ کی ٹریننگ دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نئی تعلیم پالیسی میں واضح ہے کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس ضرور سکھائے جائے تاکہ بچوں کو مستقبل میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے آپ دیکھیں انکریزنگلی ہم پرموٹ کرتے ہیں سکل بیس لرننگ ایکروس ورلڈ اس میں کوڈنگ مان اپ دہ پریمیر سکلز ہے جو کہ بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے لیکن اگر ہم یہاں سے سکول کی بات کریں گے بہت کم ایویرنیس ہے بہت کم ابھی بھی سکول جو ہمارے ہیں پرٹیکیولرلی پرائیوٹ سکول ایس ویلس گورنمنٹ سکول دیٹریٹ ایس وکیشنل سبجک لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک انٹرونشن اس پر کریں تاکہ کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ فنڈیمنٹل بنے اس لیے ہم ایڈ ڈی کوڈ پیچر پرٹیکیولرلی میں جاتا ہوں سکولز میں کالیجز میں ایڈکیشنل نیچوٹس میں ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کرتے ہیں بچوں کو پش کرتے ہیں کہ آپ کوڈنگ سیکھئے ٹریننگ پروگرام کرتے ہیں